بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قربان جاؤں آل رسول پر دوستو امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک بات بتائی تھی جانباروں اور پرندوں کے بارے میں جو بالکل سچ ہونے جا رہی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ امام جعفر صادق نے سینکڑوں سال پہلے دنگر کر دینے والا ایک راز بتایا تھا امام جعفر صادق نے جانوروں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتائی آپ نے فرمایا پرندے کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبی موت مرتے ہیں لیکن ان طبی موت مرنے والے پرندوں کے مرتا جسم کسی کو بھی نظر نہیں آتے آخری لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں مثلا ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے بلیاں چوہے اور دوسرے جانور بھی پائے جاتے ہیں یہ جانور بھی اپنی طبی موت مرتے ہیں روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے لیکن ان کے جو مردہ جسم ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے البتہ ان جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے دیا جائے یا کسی شکاری یا کسی دوسرے پرندے نے اس کو غائل کیا ہو آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے اپنے کسی جانور کو آپ نے اس طرح نہیں دیکھا ہوگا یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی آپ نے اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کی جان نکل رہی ہو اور وہ مرنے والی ہو تو امام جعفر نے فرمایا یہ جو مردہ اجسام تمہیں نظر نہیں آتے وہ اس لئے نظر نہیں آتے کہ چوبائوں پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے وہ اس مقررے وقت سے پہلے پہلے پہاڑوں اور گاروں اور کھووں اور درختوں کے کھوکھلے تنوں اور زمین کے سرکھوں یا گہرے گڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے ورنہ اگر باقی جانوروں کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو ہی لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد سات سو عرب ہے اگر یہ پرندے سر عام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا ثبت بنتے دوستو قربان جائیں آل رسول کے اس زبردست نقاط پر جو انہوں نے سینکڑوں سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ جانور اور پرندے کہاں جاتے ہیں سبحان اللہ کہہ دیجئے اور ہمارے چینل سبسکر